ہر نبی کسی ایک بستی کے لیے نبی بن کر آئے ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آئے کسی خطے کے لیے نبی بن کر آئے بعض کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آئے تنہا اپنے نبی ہے جو تمام عالمین کے لیے نبی بن کر آئے عالم کے لیے نہیں عالم کے لیے نہیں اگر عالم کی بات ہوتی تو اندازہ ہوتا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آسمان سے لے کے تحت السرہ تک یہ ایک عالم ہے لیکن عالم کے لئے نبی نہیں ہے وہ عالمین کے نبی ہیں عالمین کے نبی اللہ اکبر ذرہ گور فرمائے بلکہ جو نبی جس بستی کے اور جس علاقے کے لئے نبی بن کر کے آئے تو ان کا دائرہ کار اور ان کا اختیار اسی پر محدود تھا جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت بوڑی عورت کسی دوسری بستی سے دوسرے علاقے سے اپنی ایک مریض بیٹی کو لے کر کے آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی اے اللہ کے پیغمبر اے اللہ کے نبی میری یہ بیٹی بیمار ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ بیماروں پر ہاتھ رکھتے تو انہیں شفا ہو جاتی ہے تو آپ میری بیٹی کو اچھا کر دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دائرہ کار میرا دائرہ اختیار اس اس علاقے کے لئے محدود ہیں اب اس علاقے سے چونکے آپ آئی ہیں تو اس لئے وہاں کے لئے میں نبی بن کر نہیں آیا اس لئے وہاں میرا معاملہ نہیں ہے آپ نے جو ہے اس کو یہ فرما دیا لیکن اپنے نبی کی شان دیکھیں اللہ اکبر اگر مشرق میں کوئی ہے تو مشرق تک فیض جاری ہے مغرب میں کوئی ہے تو مغرب تک فیض جاری ہے اور حد تو یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر ہے تو بھی جاری ہے زمین کے اندر ہے تو بھی جاری ہے ہر زمانہ ان کا زمانہ ہے یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں فرش سے عرش تک انہی کی دھومے ہیں انہی کی شانے ہیں بلکہ آپ نے مجھ سے اس سے پہلے بھی یہ سنا ہے کہ ایک روایت جو پترس کی ہے کہ پترس نام کا وہ فرشتہ جب ولادت امام حسین کے موقع پہ شفا مانگنے کے لئے آیا تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین کا رسول ہوں آسمان تک میری رسائی نہیں ہے بلکہ اس آسمان والے کو بھی مصطفیٰ جان رحمت نے شفاہ کا کر کے بے ازنی اللہ یہ بتا دیا کہ جیسے زمین میں اختیار میں ہے ویسے آسمان بھی اللہ نے میرے اختیار میں عطا فرمایا تو حضور علیہ السلام کسی ایک بستی کے لئے خطے کے لئے کبیلے کے لئے نہیں بلکہ اللہ نے تو ان کے لئے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ دیکھو یہاں پر آلمین دو جگہ نظر آتے ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری خوبیاں اس کو ہے جو تمام عالمین کا رب ہے اور حضور کے لئے کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اب عالمین لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو اتنا لوگ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے کو رب العالمین کہا محبوب کو رحمت اللِّلعالمین کہا تو وہ جس چیز کا رب ہے اس اس چیز کے میرے نبی نبی ہیں اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا پھر فرمایا یعنی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اور انبیاء کرام کی امتیں جہاں پر عبادت کرتی تھی تو وہ عبادت کہیں بھی نہیں کر سکتے تھے اپنے عبادت خانوں میں جا کر کے وہ عبادت کرتے تھے اگر عبادت کا وقت تو ہو جائے تو عبادت خانوں میں جانا پڑتا تھا لیکن یہ اپنے نبی کے شان ہے کہ حضور اکرم کی امت اگر زمین پر نماز کا وقت ہو تو زمین پر عبادت کر لے اور اگر فلائٹ میں نماز کا وقت ہو تو وہاں پر عبادت کر یعنی کہ ان کی عبادت ان کی عبادت کے لیے عبادت کے لیے کوئی جہاں وہ خاص جگہ نہیں یعنی مسجد میں کوئی آ کر عبادت کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر بڑھا دیتا ہے لیکن یہ نہیں کسی عبادت کے لیے خاص مسجد ہی جانا پڑے گھر میں وقت عبادت ہو اور نہیں نکل سکتے گھر کے باہر تو گھری میں عبادت ہو پریٹ فارم پر وقت آ جائے تو پریٹ فارم پر عبادت ہو ائرپورٹ پر وقت آ جائے تو ائرپورٹ پر عبادت ہو یہ فضیلت کس کی بنیاد پر ہے یہ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت کی بنیاد پر ہے بلکہ ہم نے تو لوگوں کو کہا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جہاں قدم رکھا جسے مقام عبراہیم کہتے قدم رکھا اور پتر پر نشان آ گیا تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت کی ہوئی کہ قرآن کہتا ہے وَتَّخِذُمِ مِمْ مَقَامِ عِبْرَحِيمَ مُسَلَّا حضرت عبراہیم قدم رکھے تو دوگر زمین مسلح بن جائے اور مصطفیٰ جان رحمت مسزمین پر قدم رکھے تو اللہ پوری روح زمین کو مسجد بنا دے سجدے کی جگہ بنا دے یہ اپنے نبی صلی اللہ وہاں دو قدم جہاں ہے وہیں دوگر زمین مسلح ہے اور یہاں پر پوری زمین کو حضور کے قدموں کی برکت سے نماز کی جگہ بنا دیا گیا اب پتا چلا جب قدمِ عبراہیم اور قدمِ مصطفیٰ برابر برابر نہیں اس لیے کہ دونوں کے قدم میں فرق ہے ان کے قدم سے اتنی جگہ مسلح بنتی ہے اتنی جگہ مسلح بنتی ہے جتنی جگہ پہ قدم ہے وہ دوگر زمین اور ان کے قدم کی برکت قدم رکھے کہاں ہے اور کہاں کہاں تک مسجد بن گئی یعنی یوں کہلے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے تو یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بڑی شانیتہ فرمائی چونکہ آج ہم نے جو اور انبیاء کرام اور اپنے نبی کی شان دونوں کو ساتھ ساتھ پڑنا ہے کہ وہاں کیا ہے یہاں کیا ہے وہاں شان ہی ہے کوئی نبی بغیر شان والا نہیں سب نبی شان والے لیکن اپنے نبی کی شان کیا ہے دیکھئے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہوا اس لیے کہ جس کو پیدا کرتے ہیں اس کو خمیر سے پیدا کرتے ہیں خمیر مطلب جس سے انسان بنتا ہے خمیر سے پیدا کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو بھی خمیر سے پیدا کیا خمیر بنایا اور ہمارے حضور علیہ السلام کو بھی خمیر سے پیدا کیا حالانکہ ان کی حقیقت تو ان کا رب جانتا ہے ان کی ایک شان نور بھی ہے ایک شان بشر بھی ہے حقیقت اللہ ان کی جانتا ہے کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا ہے تو بنایا کہاں کی مٹی سے جہاں پر آدم علیہ السلام دفن ہونے والے تھے اور حضور علیہ السلام کا خمیر بھی کہاں سے لیا جہاں حضور علیہ السلام دفن ہونے والے تھے دفن تو حضور کو ہونا ہی تھا نا آخری آرامگاہ تو بننی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی بھی آخری آرامگاہ بننی تھی لیکن اب دونوں کے خمیر کے لئے فرق کیا ہے یہی بات ہے دیکھو اپنے نبی کی شان خمیر آدم بنانے کے لیے زمین سے زمین سے حصہ اٹھایا جاتا ہے خمیر آدم بنانے کے لیے مٹی زمین سے اٹھائی جاتی ہے حصہ زمین سے اٹھایا جاتا ہے اور پھر وہ مٹی جنت میں لے جائی جاتی ہے آدم کے خمیر کے لیے مٹی زمین کی جنت تک جاتی ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام کو بنائیں گے لیکن جب باری محبوب کیاتی ہے تو محبوب کا خمیر اٹھا کر جنت میں نہیں لے جایا جاتا بلکہ جنت کو اس خطے میں اتار دیا جاتا ہے جہاں پر محبوب کی آرام کا بننے والی ہوتی ہے اسی لئے محبوب کہہ دیتے ہیں ماں بینا بیٹی و منبری روزت من ریاضل جنت ان کے لئے خمیر جنت تک گیا ان کے لئے خمیر جنت تک گیا ان کے لئے جنت خمیر گاہ تک چلی آئے ان کے لئے یہ اپنے نبی کی شان ہے یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے واللہ ایسی شان والا کوئی اس لئے تو میرے امام نے کہا سب سے سب سے سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے بالا وہ عالی ہمارا نبی سب سے اولا وہ عالی ہمارا دیکھیں یہ انتہا کیا شان ہے اور لیکن یہ شان کی انتہا نہیں ہے یہ تو صرف ہم بس بڑھتے جانے ہیں اور بولتے جانے ہیں انتہائی شان تو ان کا مولا جانتا ہے جب ابتدا کی ہے بھئی یہ پیدائش کی بات ہے جب دنیاوی ظاہری زندگی کی ابتدا کا یہ حال ہے تو پھر ابتدا تو ایسی ہے انتہا خدا جانتا ہے اور انتہا خدا ہی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا پھر دوسری بات کہ آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد ان کے اکرام و اجلال اور تکریم کے لئے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو کیا کہا آدم کو علیہ السلام لوگ جان جائیں میرا آدم کیا ہے میرا خلیفہ کیا ہے انی جائل ان فیل ارد خلیفہ کیا ہے لوگوں کو پتا چل جائے وہ پہلے ہی دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا حالانکہ امام رازی نے اس سے پردہ بھی اٹھایا فرمایا کہ وہ سجدہ تو در حقیقت نور مصطفیٰ کو تھا لیکن چلیں وہ عشق کی بات ہے ظاہری مانے پر ہی گفتو کر لیتے ہیں کیونکہ اہلِ ظاہر بھی دنیا میں رہتے ہیں تو وہ تو عشق والے تو محبوب کی فضیلت ہر جگہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں لیکن اہلِ ظاہری کے معنی میں دیکھتے چلے جائیں کہ فرشتے کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو کیوں؟ حضرت آدم کی عزت اب آدم کی عزت علیہ السلام یہ ہے فرشتے سجدہ کرتے ہیں محبوب کی عزت کیا ہے؟ اب دونوں کی طرف آئیے دیکھئے آدم علیہ السلام کی عزت کے اظہار کے لیے سجدہ اور محبوب کی عزت اور تقریم کے اظہار کے لیے درود وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا یہاں فرشتوں سے درود پڑھوایا لیکن فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ سجدے سے بڑی شان درود کی ہے سجدے سے بڑی شان درود کی ہے تو وہاں سجدہ کروایا یہاں درود پڑھوایا لیکن فرق کیا ہے؟ سجدے کے لیے ایک متعینہ مدت تھی کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک سجدہ کرنا ہے سجدہ کیا؟ پہلے نہیں تھے سجدے پھر کیا پھر اٹھا لیا لیکن محبوب پہ درود پڑھوایا وقت نہیں رکھا قیامت تک پڑھتے رہے حتیٰ کہ حبیب قیامت میں آئیں گے حتیٰ کہ حبیب قیامت میں آئیں گے تو ابھی فرشتے ان کو اپنے جلو میں لے کر درود پڑھتے ہوئے آئے یہ شان ہے پھر دوسری خاص بات جب فرشتوں کو حکم دیا اس جدلی آدم آدم کو سجدہ کرو تو ساتھ میں خود نہیں تھے ساتھ میں خود نہیں تھے لیکن جب محبوب پہ درود کا حکم ہوئا وہ کہا تم بھی پڑھو میں بھی درود پھیکتا وہاں خود ساتھ نہیں ہے وہاں خود ساتھ نہیں ہے حکم ایسے تم کرو تم کرو اور یہاں خود ساتھ ہے کہ سلو علیہ اچھا پھر ایک خاص بات دیئے ہے کہ بندوں کو بھی کہا کہ تم بھیجو بندوں کو کیا کہا تم بھیجو لیکن درود ایسا عمل ہے یہاں عقل انسانی دنگ رہتی ہے اللہ کہتا ہے تم بھیجو سلو علیہ ان پر تم درود بھیجو اور جب بندہ درود پڑھنے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد اللہ تو بھیج بندہ کہتا ہے تو بھیج اللہ کہتا ہے تو بھیج یعنی بندے کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ محبوب پہ درود بھیج سکے بلکہ وہ عرض کرتا ہے نماز پڑھ سکتا ہوں میں خود پڑھ سکتا ہوں روزہ خود رکھ سکتا ہوں زکاة خود دے سکتا ہوں حاج خود کر سکتا ہوں لیکن محبوب کے شایان شان درود میں نہیں بھیجتا بندہ عجزوں کی کہتا ہے مولا تیرا حکمت ہے لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ تو بھیج اس لیے کہ تو بھیجے گا تو اپنی شان کے مطابق بھیجے اور اللہ بھی محبوب پہ درود بھیج رہا ہے دیکھو یہ اپنے نبی کی شان یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تیسری چیز آدم علیہ السلام کو عبالبشر بنایا عجزاد کے اعتبار سے تھوڑی گفتگو مشکل ہوتی ہوگی اس لیے کہ بات ہی اس ذات کی ہے نا لیکن مشکلیں آسان ہوتی ہیں ان کے ذکر سے عجزاد اور عجزام کا باپ ان کو بنایا یعنی وہ عبالبشر ہیں عجزام کے جسم کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے اور روح کے اعتبار سے عبالبشر کونے ہمارے نبی یعنی کہ جسمانی طور پر آدم سب کے باپ اور روحانی طور پر مصطفی جان رحمت سب کے باپ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کہتے ہیں ان کی نبوت ان کی عبوت ہے سب کو عام ان کی نبوت ان کی عبوت نبوت کہتے ہیں نبی ہونے کو عبوت کہتے ہیں باپ ہونے کو ان کی نبوت ان کی عبوت ہے سب کو عام امول بشر عروس انہی کے پسر کی ہے امول بشر عروس انہی کے میں امول بشر کو تھوڑا لوگوں کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں ہوا عروس کس کی انہی کے پسر کی ہے یعنی ہوا بہو ہے امول بشر بہو ہے یعنی ان کے بیٹے کی دلہن ہے بیوی ہے تو ان کا بیٹا کون ہے روحانی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام ہے کیونکہ یہ بھی حدیث ہیں کہ آدم علیہ السلام جب تنہائی میں ہوتے تھے تو کہتے تھے اے ظاہر میں میرے پھول اور حقیقت میں باطن میں میری حقیقت میرے نخل میری حقیقت میری اصل یوں کہتے تھے اور یاد کرتے تھے حضور کو تو امام نے اس کی ترجمانی یہ کی ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے اب آتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا بادشاہ تھا تاکہ سلیمان علیہ السلام کو اور اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دی بادشاہت اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بادشاہت بھی دی اور فقر بھی دیا حالانکہ حضور ہمارے بادشاہ نبی انہوں نے کہا کہ میں بادشاہ نبی انہوں کو پسند نہیں کرتا میں تو بندہ انہوں کو پسند کرتا ہوں ایک ٹیم کھاؤں ایک ٹیم بھوکا رہا ہوں یہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہا ہوں لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھے تو یہ مملکت اسلامیہ ریاست مدینہ کی باگ جوڑ کس کے ہاتھ میں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور اگر حکومت کی بات دیکھی جائے تو شرکرسل سے لے کے غرب تک حکومت کس کی ہے بلکہ وہ بادشاہ ہیں چھینشاہ ہیں کون انکار کر سکتا ہے بلکہ سلمان علیہ السلام کو تو جو بادشاہت ملی ہے وہ صرف زمین کی بادشاہت ملی ہے لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دو آسمانوں میں بھی حکومت رکھتے زمین میں بھی حکومت رکھتے اسی لئے تو فرمایا میرے دو وزیر زمین میں ہیں دو وزیر آسمانوں میں ہیں جو دو وزیر زمین میں ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے جو دو وزیر آسمانوں میں ہیں ایک کا نام جبریل ہے ایک کا نام میکائل ہے اب آپ مجھے بتائیں جس کی حکومت جہاں رہتی ہے اس کا وزیر وہی رہتا ہے تو زمین پہ حکومت تھی تو زمین کے وزیر ہوئے آسمان پہ حکومت ہوئی تو آسمان کے وزیر ہوئے یہ تو ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی حکومت ملی حضرت دعود علیہ السلام کو بھی حکومت ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی لیکن آقا کی حکومت کی جو شان ہے وہ اور جگہ نہیں ہے پھر سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو تھا اب ذرا سنتے جائیے گا کچھ کہوں گا کچھ نہیں کہوں گا لیکن سمجھنا ذرا توجہ کرنا سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ جنات تھے سپائی سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے سپائی کون تھے جنات انسان پرندے انسان جنات پرندے وحشی جانور یہ سب کیا ہیں سلیمان علیہ السلام کے لشکری سپائی ہے لیکن جب اپنے نبی کی بات آئی تو وہاں جناتوں کو لشکری بنا دیا وہاں انسانوں کو لشکری بنا دیا وہاں چرندوں کو درندوں کو پرندوں کو لشکری بنا دیا بڑا موجسہ سلیمان علیہ السلام کا لیکن اپنے پیارے کی بات آئی تو فرشتوں کو ان کا سپائی بنی ان کے لشکر میں فرشتوں کو بھیجا بولو بدر میں کون آیا حالانکہ بدر کا نقشہ پلٹنے کے لیے ایک ہی فرشتہ کافی تھا لیکن ایک مقام پر کیا کہا ایک ہزار بھیجا ایک مقام پر کہا تین ہزار بھیجا ایک مقام پر کہا پانچ ہزار بھیجا اور آپ کو بتاؤں آپ کو بتاؤں منزلین کہنے کے بعد بھی بات ختم نہیں کی بلکہ کیا کہا فرشتوں تم چلو محبوب کے سپا بننے کے لیے لشکری بن کر محبوب کے صحابہ کی بدت کرنے کے لیے حبیب تلوار لے کر میدان میں آیا ہے تم سب چل کر کے لڑو اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا انی معکم فرشتوں کو تو بھیجا ہی بھیجا انی معکم کہا میں بھی تمہارے ساتھ میں بھی انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں یہ شان صرف مصطفیٰ جانے رحمت کی حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی پھر سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائے گی سلمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے اور اپنے نبی پرندوں کی بولیاں تو جانتے ہی تھے لیکن حضور پرندہ بولتا ہے سب مذہب کے لوگ سب مسلک کے لوگ سب مکتبہ فکر کے لوگ جانتے ہیں کہ پرندہ بولتا ہے چڑیا چہچاتی ہے بولتی ہے زبان ہے تو بولتی ہے میں نہ میں نہ میں نہ کرتی کچھ تو مانا ہے اس کے سمجھنے والے سمجھتے ہیں پپیہا پی پی کہتی ہے حضرت بیدم شاہ وارسی اور امیر خسرو کے انداز میں کہیں تو وہ پپیہا پی پی اپنے یار کو پکار دی یعنی کہ ہر پرندے کی چرندے کی درندے کی بولی ہے کیونکہ ان کے موں میں زبان ہے اللہ نے سلمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی اور اپنے نبی کو پتھروں کی آواز سننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکہ اطاف فرمایا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میں اس پتھر کو ابھی تک پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا اب یہاں ایک مسئلہ اور حل ہو جاتا ہے ایک مسئلہ یہاں اور حل ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی چالیس سال پہلے تو وہ خود نہیں جانتے تھے کہ وہ نبی ہے کے نہیں ہے یہ بات کہی جاتی ہے بڑے جھگڑے اس پر ہیں تو مسلم شریف میں یہ حدیث ہے چونکہ سہہ ستہ میں ہے اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس کو نبوت دینی تھی اس کو ہی نہیں یا جس کو نبوت دی اس کو ہی نہیں بتایا کہ آپ نبی ہیں اور پتھر کو بتا دیا کہ یہ نبی ہے تو فضیلت آپ کس کی ثابت کر رہے ہیں اور ایک خاص بات پھر اپنے نبی کی شان بھی یہاں بڑھتی جیکو کوئی نبی کی شان گھٹا نہیں سکتا جو گھٹانے جائے گا نا پھر وہ بڑی جائے گا تو مخالف نے کیا کہا منکر نے کیا کہا کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی لیکن صحیح مسلم کی وجہ سے اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے پہلے دیکھو ہمارا ایمان یہ کہ وہ نبی کب تھے نبی کب بنے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے انہوں نے خود کہا علیہ السلام و تصدیم کہ آدم و ہوا پانی اور مٹی کے درمیان کی منزلیں تیہ کر رہے تھے اس وقت بھی میں نبی تھا جب بھی ملی نہیں تب بھی تھا تو کب تھے یہ تو اللہ ہی جانے لیکن ہمارا قیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت کب ملی یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے لیکن ظہور نبوت وہی کے نزول کے بعد ثبوت نبوت کی کوئی مدت ہم بیان نہیں کر سکتے البتہ ظہور نبوت جب حضور علیہ السلام پر وہی آئی اعلان نبوت کیا وہ ظہور نبوت ہے تو ثبوت جو ہے کہ کب ثابت ہے نبوت حضور نے جب وقت نہیں بتایا تو کون بتا سکتا ہے البتہ ظہور کا وقت سب کو پتا ہے تو لوگوں نے ظہور کو ثبوت کہنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی گھٹانے گئے کہ دیکھو اعلان نبوت کیا اس کے بعد نبوت ملی لیکن حضور نے فرمایا امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں لکھا کہ آقا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے بیست سے پہلے جو پتھر مجھ پر سلام پڑتے تھے میں ان کو ابھی بھی پہچانتا ہوں تو نادان یہ بھی تو فضیلت ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ پتھروں کی آواز بھی سن لیا کرتے ہیں موسیقی